سے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے آپ یو آر ایک سکسیس فل بزنس مین یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو اس طرح کہ آپ جیسے کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی کا پھل ہے وہ شاید اس کی فیملی زیادہ انجوائے کرتی ہے جو خود جو بزنس مین ہوتا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اتنا انجوائے کرنے کے لیے تو ہاو یو ایکشلی انجوائے یور لائف پرٹیکلرلی جب عید کی بات بھی ہوتا ہے اس نے میرے ساتھ میرے بچوں نے بھی کام کیا ہے ہماری بڑی یونیٹ فیملی ہے کہ ہماری فیملی میں ساری لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں I have no daughters but میری باؤں بھی کام کرتی ہیں میری بی 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 بھی کام کرتی ہیں تو we've done this together so I enjoy it and they also love to work مجھے ایک ہی چیز جو ہوتی ہے جو انہیں پنجابی میں کہتے ہیں ویلانے رہنا تو that's a problem otherwise I am very blessed I have had success in almost everything that I wanted to do اور کوئی بھی کام انسان کرے تو اس میں وندوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں and I have said this at many forums کہ جو بھی میں فیصلے جلدی میں کیے وہ سارے کامیاب ہوئے اور جو میں نے بڑے سوچے وہ نوربل ہی کامیاب نہیں ہوتے so it's the instant gut feeling that you do things which I have been very lucky that I got it right whenever I took this year میاں صاحب آپ بڑی انکنونشل بات کر رہے ہیں کہ جو فیصلے آپ نے gut feeling سے کیے وہ کامیاب ہوئے اور جو سو سمجھ کے فیصلے کیے وہ آپ کے اس طرح کامیاب نہیں رہے آپ کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں آپ نے ان کو مختلف بزنسز ان کے ہینڈ اوور کیے ہوئے ہیں تو وہ جو فیصلہ تھا کس بیٹے کو کس بزنس میں آپ نے کرنا ہے سیمٹ والی سائٹ پہ پاور پہ ٹیک سٹائل پہ تو وہ فیصلہ بھی گٹ فیلنگ تھی یا آپ نے بچوں بھی قوالیٹیز دے کے ان کو بزنسز ہینڈ اوور کیے کچھ تو گٹ فیلنگ تھی کچھ وہ چیز ایسی ہوئی کہ میرے جو دو بڑے بیٹے ہیں اس وقت میں امریکہ رہتا تھا اور آئیکون کم بیک ٹو پاکستان تو وہ یہاں آگے تھے اپنی گریجویشن کے بعد تو انہوں نے آپس پر ہی فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے یہ کرنا ہے سو آئی ٹھنگ it went well whatever they decided اس کے بعد پھر سپرمیجن اور ساری چیزیں ہم نے بیٹھ کے کٹھے کی تو it's work down very well تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک perception عام طور پر یہ ہوتی ہے نا کہ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیشہ سے یہ انسان یہ کامیاب بھی رائے کوئی بھی شعبہ ہو وہ شاید اس کی struggle کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے تو آپ کی اگر history دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی family strong تھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ایک سٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ تھا اور پھر آپ نے فردر اس کو آگے لے کے چیزوں کو لے کے گئے آگے دیفنیٹلی میں بڑا خوشکسمت آدمی ہوں اور وہ کوئی علمی ہے بڑا مرمان ہے میرے پاس میں نے اسٹارٹیڈ میرے والے صاحب ان کو کینسر تھا اور میں وہاں پر یوکے میں اپنی ایڈیوکیشن ختم کر رہا تھا تو ای ٹیم بیک اور وہ دائیڈ افتر فیو منتھ تو ایٹوز بیری چیننجنگ فر می میں ایکی بیٹا تھا میری بہنیں چاہارتی مکرمہ ایکی بیٹا تھا تو ہی ایز ای فیملی آلسو ایڈا ٹیف ٹائم کیونکہ ہماری کافی ساری بزنسز ایسٹ پاکستان میں تھی تو وہ ہمارے والد صاحب کے جو بھائی تھے وہ پارٹنر سے انہوں نے مجھے ایک مل فیصل آباد میں دے دی اور باقی ایسٹ پاکستان میں رہ گئے اور وہاں ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے لوکوں کے ساتھ بنگلہ دیش کے جو فاؤنڈر ہیں شیخ مجیبر امان وہ ان کا ہمارے گھر آنا جانا تھا ایک اتکام بھی انہوں نے مجھے کا تو میں نے وہ بھی کیا اور میں مجھے بڑے اچھی طرح ہو یاد ہیں ابھی بھی ان کی بیٹی جو پرائی منسٹر ہے اس سے میری تھوڑی بہت ملاقات ریسٹلی تو نہیں ہوئی پتا ہمیٹا ہے اور میں نے ایک بڑے بڑے ایسٹ پاکستان میں کہ انہوں نے کس طرح کیا تو میں نے بھی بڑے لکی اور بڑے بلیسٹ کہ وہ میں ای انڈیڈ پاکستان میں کہ مجھے ایک فیساباز فیکٹری مل گئی میرے دوسرے کزن کو چٹاگاؤں اور داکا کی مل گئی تو شروع سے ہی ہی بھی بڑے لکی کسمت پلے مور دن پیفٹی پرسنٹ پارٹ انہی سکسٹس میں ورک آنسو مہتر بڑے کسمت میں بڑے چیز ہے اچھا میرے صاحب یہ آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا ہے پچانس سال ہو گئے ہیں تلخیاں نہیں ختم ہو سکیں دونوں ممالک میں ابھی بھی آپ کو بھی موقع ملتا رہتا ہے لائف کے اندر ہمیں بھی ایک دو دفعہ مواقع ملے بنگلہ دیشی لوگوں سے جب ملاقات ان کے اندر تلخی ہے وہ تلخی آج تک پچاس سال میں ہم ختم نہیں کر سکے حالانکہ دونوں سائٹس پہ ریلیشنز بھی ہیں ڈیوائیڈڈ فیملیز بھی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک دونوں ممالک خاص طور پر ہمارے جو بندولی بھائی ہیں وہ آج تک پچاس سال پیچھے کیوں کھڑے ہیں میں بھی ہمارے جس طرح سپریشن ہوئی وہ ایتنک نہیں ہونی چاہیے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ شیخ مجھے رمان was not wanting کہ یہ ہو اور ان کے جو چھ پوائنٹس بھی تھے وہ بسکلی وہ بھی وہ موٹو دو with autonomy and less to do with physical separation and all that and that made sense also because ایک مرک ایک ازار میل دور ہے ان بیدو انڈیا ہے تو we should have also realize that تو وہ اس وقت سے ان کو اور ان کے ساتھ کافی ان کو تکلیف سینی پڑی آپ دیکھ لیں جو ستر کا election ہوا اس میں مجھے برمان سو سیٹے تھے وہاں کی اس پاکستان کی اس میں اٹھانوے سیٹے وہ جیت گیا ادھر بھٹو صاحب جیتے ان کے بعد اکتر سیٹے تھی تو the power they wanted اور اس کو national assembly کا election ہو گیا ہوا تھا تو اسیمیلی نہیں کال کی تو اس میں بھی تھی اور اس سے پہرے بھی ان کی رنجشیں بلڈ اپ ہو رہے تھی جو یہ خواجہ نازم الدین کی گورنمنٹ کو کاماتہ چین westernہ آنے تمہیں لائے والیندار گوAAAA اور میکنے گو کاماتہ جیتے ложm و param جیتے صورت پسا고 رکعا اپرجتے ہے گر جیسا پر آدھائی تھا، پھر بھی اس پاکستان میں جیت موجود چیز سیکتا ہے۔ ہے گر اگر انگلی ذالات تم این کے بارے کی طور کا اول حال جانس طور پر کائد آزم کی طور پر امیشت کی پیان�ی طوری؟ تو یہ ریزارٹ ہو سکتا تھا، جس کے مجرم ہو سکتا تھا۔ کیا لیکن اس میں ایک چیز، اسی سے ریلیٹی بھی بسی جو بارے کی بارے، لگلی دیش کی بارے اور تشبón میں شودتے ہیں، تو یہ ریزلٹ ہو سکتا تھا لیکن اس میں ایک جو چیز اسی سے ریلیٹڈ پھر بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے تو معیشت کی طرف اس کو لے کے چلتے ہیں مثلا اکسر ہمیں لوگ کہتے ہیں جو سکسٹی سیونٹیز کا عیرہ تھا وہ جنرل ایوب کی بات کرتے ہیں اس وقت باقی لیٹسے ساؤتھ کوریا اور باقی ایشیا کے ممالک ہم سے بورو کر رہے تھے جو ہمارا فائیو یئر پلان تھا لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھا بنگلہ دیش کہ جب بنگلہ دیش ظاہر ہے کہ جب کٹھے تھے پاکستان نہیں ہوا تھا تو وہ بہت بڑا فیکٹر تھا جب ہم سے وہ الگ ہوا تو پھر ہمارے لیے پھر اس سائیڈ والے پاکستان کے لیے چیلنج آیا اور پھر ہمارے لیے مسائل بڑے ایک بہت بڑا فیکٹر جو گولڈن ایرہ کہتے بھی ہیں سکسٹیز میں ایسٹ پاکستان کی وجہ سے تھے یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھے کہ جب ہم اور ہمیں ملا لیا جائے تو ہی مول ڈی بل کنٹری جیسے دوسری جنگ احظیم ختم ہوئی تو کچھ مونک تھے جو ان لوکوں نے کہا کہ یہ امپورٹن مونک ہوں گے اس میں پاکستان تھا اور امریکنوں نے بھی ڈی سائڈ کر لیا تھا کہ ام نے جنگیں نہیں لڑنی آفٹر دو کورین وار اگر بھی بیٹنام آرسو تو انہوں نے سینٹو سیٹو تی دی گئے اس اپوزشن بجن ان کا الگ ہونے سے ہماری ایک پلوٹ کے دو حصے کرتے ہیں تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے پلوٹ تو یہ چیزیں ہوئی اور ہم نے وہ موقع بڑا گوا دیا اور ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ایک اور ملے ٹک اس لٹ او ٹائم وہ آپ کو پتائیں گے کہ کس طرح بنگلہ دیش نے یہ سارا کچھ کیا but the funny thing is جس بندے نے ایک نومک میریکل بنگلہ دیش کا کیا وہ ایچ ایسن کالیج کا منگالی پڑا ہوا تھا اور فاروب لگاری اور مہین افضل کا کلاس آف سکسٹی فور کا ممبر تھا انہوں نے جو وہاں پر اس وقت کام کیے جن ملکوں میں انہا ڈسٹرکشن ہوتی ہے اس طرح ان کا نہ تو کوئی نیشنل ڈیٹ ہوتا ہے نہ ہی بروکرسی ہوتی ہے اب میں یہ پرڈک کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ افغانستان بھی کسی سٹیج پر آگے نکل جائے گا because they have no baggage other than you know یہ عورتوں شورتوں اور یہ جب سری لنکا میں recently debacle ہوا ہے جو crisis آیا financial crisis تو ہماری بنک کی کچھ برانچیں ہیں سری لنکا میں تو وہ لوگ وہاں سے آئے کہ یہاں تو تباہی ہو رہی ہے اور میں نے کہا دیکھو سری لنکا اور ہمارے میں بڑا فرق ہے وہاں پر کرونا نے ان کو کیا ہے کوئی تورے بہت چائنیز کے ساتھ جھگلے ان کے ہوئے مگر it will come up because tourism is the main industry there one of the main industries تو کرونا گیا تو آپ فکر کریں پاکستان کی سری لنکا کی نہ کریں اس وقت لوگ میرے سے میرے پر حصے تھے بنگلہ دیش پچھلے سال as come up again اور میں اس دن دیکھ رہا تھا ہمارے بینک کا جو بجٹ تھا پروفٹ کا اس کو انہوں نے ہنڈے پرسنٹ زیادہ پروفٹ کیا اس سے بنگلہ دیش کہہ رہا ہوں سری لنکا تو سری لنکا میں rule of law ہے جو پاکستان میں نہیں ہے اور وہاں پر کوئی بھی کوٹوں کے کے ساتھ وہ مہینے دو مہینے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں پر جنریشن کی جنریشن چیل جاتے ہیں اور اگر کسی کا کوٹ کیس ہو جائے تو وہ کاروبار سمجھے کہ وہ بند کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے میں صرف سیریس ٹوپکس پر میں تھوڑا لیڈ سٹیج پر آنا چاہتا ہوں آپ نے ایک پلوٹ کو دو ایسوں میں تقسیم کرنے کی بات کی دو طرح کے بزنس موڈلز ہوتے ہیں جو زیادہ طرح فیملیز رن کرتے ہیں ایک فیملی رن بزنسز ہوتے ہیں اور دوسرا آپ لسٹیڈ کمپنیز کے ذریعے تو کارپرٹائزیشن زیادہ کرتے ہیں آپ کی کمپنیز لسٹیڈ بھی ہیں زیادہ طرح آپ کا فیملی اون بزنس بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں چند ایک فیملیز کے علاوہ بہت بڑے بڑی فیملیز جو ہیں بزنسز میں ان کے نام نہیں ہیں آپ ماشااللہ میں سے ایک ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیملی اون جو بزنس ہوتا ہے وہ بہتر ہے یا کارپرٹائزیشن کی طرف لسٹنگ کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ایکسٹیج آتی ہے کہ جب ایونچولی ہر جنریشن میں تقسیم ہوتی ہے پھر وہ کاروبار بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہو جاتا ہے یہ بڑا اچھا پر قویشن ہے آپ کا دیکھیں جی میرا خیال میں جب کمپنیاں چھوٹی ہوتی ہیں جب وہ ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس وقت اس کو صرف کمپنی حقنی کا پہل چاہیے پاتھو جو دنیا کی بڑی کمپنیاں کئی سے چھرو ہوتی ہیں we look at Tata's we look at Birla's ندیا میں بھی they were small players as they become bigger they began to corporatize even Warren Buffet کی جو کمپنی ہے میں باک شاہر ہے میں یہ بھی ایک textile کمپنی باستان میں so when you become bigger and you develop then it is better to corporatize تو یہ ہے کہ there are two stages اور وہ جو آپ نے کہا جی وہ بڑی فیملی ہوتی ہیں پھر وہ بٹ جاتی ہیں اور جاتی ہے اس کے ساتھ بھی کارپرٹیزیشن ہو سکتی ہے بکوز آپ بیگ کمپنیز کسی دنیا کے ملک میں بڑی بڑی کمپنی ہیں جائیے سو کہ وہ پروفیشنلیزم گروہ تو سکتی ہے اور ریسورس بھی آپ کے بات بہت بہت اچھا میرے سب یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ تو امریکہ میں وہ اسے چیدنے کے لینڈ مطلب آپ تھرٹیز میں ایون ٹوئنٹیز میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بلینئرز بن جاتے ہیں انڈیا میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے لوگ بلینئرز بن رہے ہیں پاکستان میں کیا پرابلم ہے کہ اس طریقے سے ایم شور کہ بلینئر ہیں لیکن شاید اس طریقے سے نہیں ہے دو جو تنگ کہ پاکستان میں اچھا چیلنج کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے بھی اس کو ایکشلی ترانسلیٹ کرنا انٹو ریالیٹی اور کوئی بھی بندہ کا گراس روٹ لیول سے شروع کرے امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بدن نو ٹائم بلینئر بن جاتے تو ہمارا کیا پرابلم ہے ٹیلنٹڈ تو لوگ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ پھر بھی یہ بات آپ کی سائی ہے بہت آپ دیکھیں کہ سکسس ان پاکستان ہم لوگ کچھ چیز دھوگتے رہتے ہیں کس منہ نے کو گھپلا کی ہے اب انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ٹیس ٹریلین ہو گئے ہیں ٹھٹی ٹریلین از ڈیابن انڈیا اور وہاں پر بڑی سپورٹ ہے لوگوں کو جب ہمیش موکش امالی کا باپ ایک پیٹل پاپ چلاتا تھا وہاں پر ایڈن میں تو وہاں سے جب انڈیا آیا تو اس نے یہ سنتیٹک پولیسٹر اور یہ چیزیں کی اور وہ موکش امالی کا بڑی سپورٹ ہے جسے میں کہتا ہوں فیمیلی بزنسٹر جسے دویلپ انٹو اگر کمپنی اور وہاں کورپرٹائیز ہو جاتی ہے تو دونوں بھائیوں کا ڈیفرنسز تھے انیل بانی اور موکش امالی کے تو ماں نے فون کیا پرائی مینسٹر کو کہ یہ دو بھائیوں کی ایشوز آرہے ہیں مجھے تو دو بھائیوں کی ایشوز آرہے ہیں مجھے سپینٹ دا ہول ڈی ایت دیر ہاؤس اور دونوں بھائیوں کو الگ کر کے اس نے مسئلہ سیدھا کر دیا انڈیا میں وین یو ڈو ویل یو چیرسٹ اسی طرح آپ دیکھیں رتن ٹاٹا کو واپس بلا کے ائر انڈیا انہوں نے دے دیا ڈیفرنسز ڈیو روڈی ایشوز آرہے ہیں انہوں نے سب سے بڑا جہازوں کا آرہ دنیا میں پانچ سو جہازوں کا آرہ دی ہے جس نے پریزیڈ بائیڈن میں خود شکریہ دا کی ہے کہ وہ امریک میں ملے ہیں تو یہ پانچ سو جہازوں ہیں ان سے آپ دیکھیں گے انہوں نے ایک بڑا پروبلم کر لینا ہے ای ایمریٹ کے لیے قطر کے لیے انڈیا کے لیے ایڈیانز ریل کمپیٹیٹیوز اور انڈیا کے پاس وہ نیوکلیس ہے اور پوپلیشن بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ دوسری ملکوں میں اسی دن آپ دبائی چلے جائیں اور دبائی میں ریسٹلی ایک انڈیا نے کوئی دو سا ملین ڈالر کا گھر خرید ہے اور موگے شمانی نے بھی ایک سو ساٹھ ملین کا ڈالر کا گھر خرید ہے تو وہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سکسس سٹوری ہیں اور پیپل وانٹو ایمیلیٹ ہیں یہ کیا وجہ کیا ہے میاں صاحب اس چیز کی کہ پاکستان میں جیسے بھی آپ نے بولا کہ اگر کوئی کامیاب ہو جائے کوئی ڈیل کامیاب ہو جائے تو اس میں سے پکڑنے کی کوشش سونگنے کی کوشش کی جائے کہ کچھ چیز کے اندر سے نکل آئے دنیا میں اب انڈینز کو دیکھیں اب کسی ملک کے اندر چلے جائیں اب ان کا رول صرف ایک سکسسفل بزنسمن کا نہیں رہا وہ ورلڈ بینک کے اندر ان کی لابی اتنی سٹرونگ ہے آئی ایم ایف کے اندر ان کی لابی سٹرونگ ہے ڈیو ٹیو کے اندر ان کی لابی سٹرونگ ہے یو ایس ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر سٹرونگ ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان نہیں اور انڈین ایک جیسے ہیں بائی ان لارج تو کیا وجہ ہے ہم میں یہ چیز کیوں نہیں ہے ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں ایدھر انہوں نے ایک آئی ایم ایف پروگرام نائنٹی نائنٹی وان میں کیا تھا اور وہ بڑا سخت تھا ان کو سونا بیشنا پڑا انڈین کو بڑا ہے سونے کے بارے میں ایر انڈیا کے جہاز انہوں نے سونے کے ساتھ باہر ایکسپورٹ کیے اور انہوں نے وہ گھر کی سلور بھی بیچ دی گھر انہوں نے اپنی ایک آنمی کو ٹھیک کی پاکستان کا ایک نومک کرائسز ہے نا یہ آج نہیں شروع ہوا ہے یہ تین سال پہلے نہیں ہوا یہ تیس سال سے تقریباً ان بیٹوین کو اچھے پر پیریٹ بھی آئے ہیں یہ چل رہا ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا تو یہ جو چیزیں ہیں کہ یہاں پر جو نیشنلائزیشن ہوئی انڈسری سیونٹی وان سیونٹی ٹو سیونٹی ٹھری میں اس نے بھی ایک کوئی بڑا گروپ جتنے تھے بائیس خاندان تھے جو محبوب لاخ نے کہا تھا کہ یہ موک رہے ہیں پاکستان کو یا انڈیکیٹر حالانکہ محبوب لاخ ایک ایک آنمیسٹ اور بڑا اس کوئی سمجھ تھی اور وہ اور منمون سن ایک ہی وقت مورل بینک میں ایک طرف محبوب لاخ دفتر ہوتا تھا دوسری طرف محمد انسان کا اور وہ ایک ایک ایجینری تو یہ جو ہے ان لوگوں نے ان چیزوں کو نیشنلائزیشن ہے اس نے ایڈ بروک دو بیک بورد اور بربیننس اور پھر نیشنلائزیشن جنی فیکٹری چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں سے لوگ گروہ کرتے ہیں رائس ملز کئی لوگ تو رہ رہتے ہیں ان رائس ملز ان کو بھی تالا لگیا نشام کو کہ یہ عبار نہیں جا سکتی نیشنلائزیشن نے پاکستان کو اتنا زیادہ ڈیمج کی